ہم لوگ جدید تحقیق کے مطابق اپنے کسانوں کو یہ ایڈیوکیٹ کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کو بتا سکیں کہ دی اے پی جو ہے جو کہ ایک اساسی خواد ہے وہ ہمارے زمینوں کے لیے نہیں بنی کیونکہ ہمارے زمینیں بھی 98% اساسی ہیں لیکن ہم جو بھی نصاب پڑھتے ہیں جو لٹریچر ہمیں دیا جاتا ہے حکومت پاکستان یا جو نظرائی ترقیاتی ادارے ہیں یا محکمہ ذرات پنجاب ہے ان کے جتنے بھی بہت داران ہیں وہ ان کی طرف سے جو ہمیں لٹریچر دیا جاتا ہے اس میں تو باقاعدہ پور پر لکھا جاتا ہے جی ڈی اے پی اتنی بوریاں استعمال کریں ڈی اے پی اتنی استعمال کریں اور اس کے علاوہ ایک بات سارے سوائل سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ خات یہ کچھ دن پہلے کسی نے یہاں پر ایک پوسٹ بھیجی تھی کہ ہم الٹی کھادے ڈال رہے ہیں جس کے مطابق بلکل موٹے تو وہ بات بڑی اچھی لگی تحقیق کے ساتھ وہ ثابت بھی ہے ہے بھی نیچرلی ایسی ایسکلی کہ ہم الٹی کھادے ڈال رہے ہیں ڈی اے پی جس میں فاس فورس ہمیں چاہیے ہوتی ہے فاس فورس جو کہ جڑ کو طاقت دیتی ہے تو جڑ تو ہوتی نہیں ہے نیچے جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو پھر کیوں ہمارے محکمے کے افراد جو ہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے یا جتنے بھی یہ سرکاری ادارے ہیں وہ رکمنٹ کرتے ہیں جی نیچے دو بوری ڈال دیں جی ڈی اے پی مقیم میں دو بوری ڈی اے پی ڈال دیں جی آلو کی فصل میں چار بوری ڈی اے پی ڈال دیں جی گندم کی فصل میں دو بوری ڈی اے پی ڈال دیں جی فلاں میں ڈی اے پی ڈال تو اگر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ نہیں ہیں ان کو روکنے والا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے ان کو بتانے والا یا اس چیز کا صدباب کرنے والا اگر اگر ڈی اے بھی ہمارے زمینوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اربو روپے کی مالیت کا ہم ذر مبادرہ باہر بیج کر ڈی اے بی کو ہر سال امپورٹ کرواتے ہیں اگر ہمارے زمینوں کے لیے وہ ہے ہی نہیں میں خود ذاتی طور پر مطمئن ہوں ان سب چیزوں سے میں خود اگریرین ہوں الحمدللہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے کہ ڈی اے بھی کیسے ہمارے زمینوں کے لیے فائدہ بند نہیں ہے اور ایم اے پی اور یوریا فاسفیٹ اور دیگر جو فارمولیشنز ہیں فاسفورس کی وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ تضابی نویت کی ہیں لیکن جو غریب قسان ہے اس کو ہم جب سمجھانے کی گوشش کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار آپ لوگ سیانے ہیں زیادہ یہ حکومت پاکستان کے جو عہدداران ہیں وہ زیادہ سیانے ہیں جو اتنی مہنگی خات باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں تو برائی کرم اس بات کا مجھے ضرور جواب دیجئے گا جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ کو فرصت ملے اس وائس کلپ کو سن کر اس کا مجھے ضرور جی پیغام جواب دیجئے گا مجھے آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا جی بہت شکریہ ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے قویسٹنز آپ کے سوچنے سمجھنے والے ہیں کہ ہماری زمینیں احساسی ہیں اور ہم ڈی اے پی کو کیوں استعمال کرتے ہیں یا ہمارے جو آہ ذریعی تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ہمارا جتنا بھی آفیشل لٹریچر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں آہ ڈی اے پی کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں آہ کچھ ڈی بیٹیبل ایشیوز ہیں کچھ جو ہے وہ اس کے حق میں آہ کومیٹس ہیں کچھ اس کے خلاف بھی کومیٹس ہیں ڈی اے پی کے تو برحل آپ کے جو مین چیز تھی کہ ہم ایک تو ڈی اے پی کو اتنی ارلی کیوں ڈالتے ہیں آہ تو ڈی اے پی میں بسیکلی ڈائی امونیو فوسپیٹ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور ڈی اے پی کے بارے میں یہ کونسپٹ ہے کہ یہ اساسی خواد ہے جو کہ صحیح نہیں ہے کونسپٹ آہ ڈی اے پی کے بارے میں جو کونسپٹ ہے کہ یہ اساسی خواد ہے یہ کونسپٹ صحیح نہیں ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کونسپ پوری طرح کلیر نہیں ہے لوگوں کا ڈی اے پی میں انیشیل جو ریاکشن ہوتا ہے جب زمین میں جاتی ہے حال ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انیشیل ریاکشن اس کا آساسی ہوتا ہے لیکن اس کا فائنل ریاکشن جو ہے وہ تضابی ہوتا ہے اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ امونیم ہوتا ہے امونیم اور جو فاسفیٹ ہے وہ علایدہ ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اس کی پی ایچ نیچے آتی ہے اور جب یہ واپس نائٹریڈ میں کرمارٹ ہوتا ہے نائٹرو بیکٹر اور نائٹروجن فکسیشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے ڈی اے پی جو ہے وہ تضابی ریاکشن کا کرتی ہے تو ایک تو یہ بھی ریزن آپ کے کوسٹن کا ہو سکتی ہے جواب میں کہ ڈی اے پی کو زمین کی تیاری میں یا بیچ کے ساتھ اس لیے اپلائی کروایا جاتا ہے کہ اس کا جو انیشل ریاکشن ہوتا ہے اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا تضابی ریاکشن شروع ہوتا ہے تو انیشل ریاکشن کے کمپلیٹ ہونے تک پودا جڑ بھی نکال لیتا ہے اس کو فاسفورس کی ضرورت بھی اس کی آ جاتی ہے تو تب تک یہ تضابی ریاکشن میں آ چکی ہوتی ہے اور پودے کو اویلیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ جب پودا جڑ بنا چکا ہو اس وقت ڈالیں یہ اپنے اساسی کنڈیشن سے تضابی میں آئے تو اس میں کچھ دن لگتے ہیں تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ انیشل ریکمنٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بیچ کے ساتھ ڈال دیں جب تک پودے کی جڑ بنے گی یہ بھی اپنے تضابی کنڈیشن میں آ چکی ہوگی اور پودے کو اس کی اویلیبلیٹی شروع ہو چکی ہوگی تو یہ ایک سلو ریلیز کہہ لیں کہ فرٹیلائزر ہے جس میں آہستہ آہستہ فاس فورس ریلیز ہوتی رہتی ہے جیسے 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 آہ وہ جو ہے وہ نائٹریٹ بنتا جاتا ہے آہ ہائیڈورجن آئینز جو ہے امونیا کے امونیم کے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں ریلیز ہو کے جو ہیں وہ اس سلوشن کو تضابی کر دیتے ہیں تو یہ تو بات اب سمجھ میں آگئی کہ یہ مکمل طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اساسی خواہد ہے اس کا فائنل ریاکشن جو ہوتے ہیں وہ تضابی ہوتے ہیں اب دوسری چیز رہی کہ ہاں فکسیشن کے پرابلم ہیں اس کے کیلشم کی وجہ سے آہ کیلشم کے ساتھ یہ ریاکٹ کرتی ہے اور کیلشم ہماری زمینوں میں موجود ہے تو یہ اس کی وجہ سے اس کے فکسیشن کے پرابلم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو مینج کرنے کے بھی سکریٹیجیز موجود ہے آہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی اے پی کو ساری کی ساری جو ڈی اے پی ہے یا فاسپورسی خواہد ہے اس کو انیشیل ڈوز میں نہ ڈالا جائے اس کے سپلٹس کر لیے جائیں تو ایک اچھا ریاکشن ہو جاتا ہے کہ آپ آہ ہاف جو فاسپورس ہے وہ انیشیل ڈی اے پی کی صورت میں ڈال دیں جو باقی آپ کی یہ ہاف فاسپورس بچتی ہے آہ اس کو آپ بعد میں ایک سپلٹ کر لیں یا دو سپلٹس کر لیں اس میں آپ چاہیں تو ایم اے پی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا دوسری یوریا فاسپیٹ استعمال کر سکتے ہیں فاسپورس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی وہ فاسپورس کی اویلیبلیٹی ڈائریکلی ان کی بھی زیادہ ہوگی اور جو پہلے سے جو ڈی اے پی کی ایک فکسیشن کا عامل شروع ہونے لگتا ہے اس کو ریزول کر کے جو ہے واپس پودے کو اویلیبل کر دیتے ہیں آہ تو دوسری بات ڈی اے پی کن زمینوں کے لیے سوٹے سوٹ کرتی ہے تو جو ڈی اے پی جو فاسپورس کی اویلیبلیٹی ہے نا یہ بہت آہ مائنر پی ایچ رنج ہے اس کی یعنی کہ تقریباً سیکس پوائنٹ فائیو ٹو سیمن پاک اس کی بیسٹ اویلیبلیٹی ہوتی ہے اور اس کے پہلے اور اس کے بعد اس کی اویلیبلیٹی میں مسائل کریئٹ ہوتے ہیں جیسے یہ سیون پوائنٹ فائیو سے پی اچو اوپر آتی ہے تو اس کی کیلشم کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے فکسیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پودے کو اویلیبل ہونا کام ہو جاتی ہے جیسے جیسے پی ایچ سیمن پوائنٹ فائیو سے اوپر چلی جائے گی کیلشم کے ساتھ اس کا بانڈ بنے گا فکسیشن ہوتی جائے گی اور جیسے ہی یہ اس کی پی ایچ چھے سے نیچے جائے گی تو اس کی جو فکسیشن ہے وہ آلومینیم کے ساتھ ہو جائے گی اور پھر اگر چار سے نیچے پی ایچ جاتی ہے تو پھر اس کی آئرن کے ساتھ فکسیشن شروع جاتی ہے تو اس کی جو بیسٹ پی ایچ ہے وہ چھ سکس پوائنٹ فائیو کے راؤنڈ آباوت ہوتی ہے اگر اس رینج میں پی ایچ آتی ہے تو سب سے میکسیم فاس فورس کی اویلیبلیٹی ہوتی ہے اور ڈی ای پی بھی اس رینج میں میکسیمم آویلیبل ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر زمین تضابی ہوگی تو فاس فورس کی اویلیبلیٹی بہتحاشا ہوگی نہیں اس صورت میں بھی فاس فورس فکس ہوگی اگر حساسی ہوگی تو پھر بھی فکس ہوگی ایک نائرو رینج ہے جس میں یہ فاس فورس کی اویلیبلیٹی اچھی ہوتی ہے اب یہ ہمارے کسانوں کی مینجمنٹ ہے کہ وہ فاس فورس کو کتنی اچھی طرح سے مینج کر کے اس کی ایفیکیسی کو انکریز کریں اور فکسیشن کو کم کریں آہ اس کے لیے زہری بات ہے کسانوں کی کانسلنگ کی ضرورت ہے آہ تو اس میں آہ ٹائم لگے گا انہیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیز کو سیکھنے میں باقی یہاں پہ آپ لوگ سارے موجود ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں آہ اس پہ جو ہے وہ بات بھی کی جا سکتی ہے پوزیٹیو مائنر میں آہ نیگیٹیو مائنر میں مائنر میں جو ہے وہ بات بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پوزیٹیو مائنر میں ایک دوسرے سے کانسل کامی کیا مالک ہے